چناؤ پرچار سے واپس لوٹ رہے اے ایم کے پرمک اسودی نورسی کے کافلے پر حملہ ہوا ہے ہم حسد خود موجود ہیں سر کہاں سے آپ آ رہے تھے کہاں ہوا کیا گھٹنا کرم تھا ذرا ایک بار آج ہمارا پروگرام تھا میرٹ میں پیدل یاترہ تھی ہم نے اس کو مکمل کیا اس کے بعد ہم کٹھور گئے کٹھور میں ہم نے پیدیاترہ ہماری ختم کی اور خریب چار بجے خریب ہم وہاں پر ہمارے نومان صاحب کے گھر پہ گئے لنچ منچ کیے نماز ماس پڑھ کے جب نکلے واپس دلی آنے کے لیے تو یہ جو پلکھوا میں جو ٹول گیٹ ہے جیسا ہم وہاں پر کے سامنے یہ گاڑی تھی حاجی صاحب کی ہمارے جب دوسرا شوٹ آئے تو ہمارے ساتھی میرے دوست یامین گاڑی تھی حملہ ہو رہا ہے تو ہم نے اپنی گاڑی سے کیونکہ وہ بیریکیٹ آپ کو دیر ہوتی سلو ہوتی گاڑ تو ہم نے اپنی گاڑی سے گاڑی کو پوش کیا اور پھر آگے بڑھے یہ گاڑی آپ کے آگے تھی جس کو آپ نے یہ ہماری گاڑی سے پوش کیا تو دیکھیں اس کو اس کو نقصان ہوا اور پھر ہم آگے بڑھے آگے خریب آگے ایک فلائے ہو رہے ہمارے گاڑی رہو کیونکہ جو ہمارے گاڑی سے مارا گیا تو ٹیئر پمچر ہو گیا ہمارے رائٹ سائٹ کا تو ہم ہم کو ہم فوراں اترے اور اس گاڑی میں بیٹھ کر دلی آگے مگر جب حملہ ہو رہا تھا پیچھے ہمارے اور دو فورچینر تھے تو ایک فورچینر جس میں ہمارے ایکس میر ماجد تھے اس کے ڈرائیور نے اس شوٹر پر گاڑی چڑھا دی جو ریڈ ہڈی پیناوا تھا اس پر شوٹر پر گاڑی چڑھا گرا تو دوسرا جو وائٹ جیکٹ پینا تھا وہ اور دو تین رونڈ فائر ان پر کیا تو خیر وہ زخمی ہوا اور پھر جب میں ان کو فون کر کے بولا کہ میں سیفلی نکل گیا ہوں تو وہ آپس گئے تو وہاں پر ہم کو بتایا کہ وہاں پر وہ ہتھیار بھی ملا ہے اور میری بات ایڈیشنل اسپیس آپ سے ہوئی بولے کہ ہاں ایک شوٹر کو پکڑا گیا ہے اور آپ کی گاڑی کو ہم فورنسکٹ ٹیم کو بلائے ہیں فورنسکٹ ٹیم کیونکہ اس میں تین گولیاں اس میں پیوست ہیں کتنی گولیاں سر آپ نے راؤنڈ سینے فائر تین سے چار گولیوں کے آواز آئی مجھے اور کتنی دوری پر سے ہوں گے سر فائرنگ بہت خریب بھائی ہم تیزری لین میں تھے اور وہ پہلی لین سے گولی چلا رہا ہے کافی کم دوری کے پاس سے آگے تھا بلکل کم دوری جیسا بیریکیڈ ہوتا ہے نا بیریکیڈ سے پہلے گاڑی سلو ہوتی ہے یہ گاڑی سامنے تھی اور یہ لوگ میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ریکی کر رہے تھے بعد وقت ہم فالو کر رہے تھے ہم کو کیونکہ اس ٹول گیٹ پر ہی ٹھہرنا کیا مطلب ہے تو یہ یہ ہوا تو یہ سر یہ گھٹنا کرم کتنے بجے کا رہا ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہوا سر میرے خیال سے ہم وہاں سے کٹھوڑ سے نکلے خریب پونے پانچ کو میرے خیال سے ساڑھے پانچ کی گھٹنا ہوگی ہے ساڑھے پانچ کی اطراف کی گھٹنا ہوگی ہے اور سر اس دوران جب آپ یہ نکلے آگے تو اس دوران پیچھے آپ نے پولیس کو اطلاع کی اس طرح کا ہوا ہے اس وقت اس وقت سب کی رائے تھیں کہ آپ پہلے جلدیاں سے نکلئے کیونکہ اگر کوئی ریکی کر رہا ہے تو شاید کوئی فالو بھی کر سکتا ہے تو اس لئے ہم پہلے نکلئے اور ابھی ہمار ایڈیشنل ایس پی میں ویپن کے بارے میں تو مجھے نہیں پوچھا ہوں وہ لے بولے کہ ویپن مل گیا ایک شوٹر بھی ملا ہے ایک جو ایل ایچ شوٹر ہے وہ ملا ہے وہ پوری تحقیقات اس وقت سر آپ کو اس ٹائم پہ آپ کی سب سے زیادہ سیکیورٹی ہے مجھے نہیں معلوم کون ہے میرے بہت سے دشمن ہیں میرے بہت سے دشمن ہیں اور یہ تو یہ یوگی سرکار کا بوڈی سرکار کا کام ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں معلوم کریں کون ہیں لوگ اور انڈیپنڈنٹ جانچ کریں اس میں کوئی طرفداری نہ ہو کیونکہ اگر ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر ٹول گیٹ کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوگا اور وہ بھی چناؤ کے درمیان میں تو پھر الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے اگر میں ہی الیکشن کمیشن کی بیلڈنگ ہے آپ پہ گھر کے جائیں گے سر آپ اس بات کو لے کروں میں الیکشن کمیشن کو بھی لکھوں گا کیونکہ یہ آپ اور یہ چالنج ہے موڈی اور یوگی سرکار کے لیے کہ وہ اس کی صحیح تحقیقات کریں سنسط کا سطر بھی چل رہا ہے اس دوران اس کو بھی اٹھائیں گے سر بات ابھی تو دیکھیں کیا ہوتا چلی سبوتین اوے سی جن کا کہنا ہے کہ چناؤ پرچار سے واپس لوٹے وقت جب اپنے لوگوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو ٹول پلازہ پر ان پر حملہ ہوا جس میں ان کی گاڑی پر گولی چلی جس کے بعد وہ آگے نکل گئے حالکہ ان کا کہنا ہے کہ جو بات ہوئی ہے پولیس اس میں کئی حملہ پر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے ابھی اور جانکاری وہ جمع کر رہے ہیں کامرمین آدھوشنائی کے ساتھ پر فرشباز تو ای بی پی نیوز دل